پہلے اس بات کو سمجھیں کہ یہ انبیاء آئے تھے یہ کیوں آئے ایک پورے نظام کو لے کر حضرت شعیب اپنی قوم پر حضرت عیسیٰ کو بیجا مدار نبیوں کو بیجا 25 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں باقی ایک لاکھ چوبیس ازار تھے لیکن 25 ہی کا ذکر کیا ہوتا ہے نام جو لیے آ کر نشات دے رہے ہیں کیوں تاکہ معاشرے میں فساد نہ ہو معاشرے میں مشکلات نہ ہو معاشرے میں کرپشن نہ ہو اور بچے بیلنس زندگی میں آئے اگر آج معاشرے میں جات پوری دنیا میں ہو رہا ہے آج کو ایسا لگتا ہے کہ نبی کی زیادہ ضرورت ہے دیکھیں لیں گے کونسی برائی ہے جو آج انسانیت میں مسلمانوں کی برائی ہے وہ بھی تو انسانی ہے نا آخر وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے کتنی برائیہ ہیں مگر رسول فرماؤں گا میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا نبی نہیں آئے گا ہاں ایک اور سلسلہ چھوڑے جا رہا ہوں امامت کا یہ رہے گا قیامت پر لیکن کیا ہوا جب آئیمہ کو چھوڑ کے گئے تو لوگوں نے آئیمہ کے ساتھ کیا کیا آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے اس زمانے کا جو بھی سیٹک تھا دوسرا والا اس نے کہا کہ اس امام کو روکو جیسے میں نکالا کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ شخص اکیلا پوری کائنا پلٹ سکتا ہے دشمن جانتا ہے امام کو ہم نہیں پہچانے امام کو ہم نہیں پہچانے تاریخ بھی یہی گوائے ان واقعات کی دشمن پہچان گے ہر امام کو کہیں زندان ہے کہیں نظر بند ہے کہیں چودان سال زندان میں امام ہے شیعہ نہیں پہچانے اب بات توڑی سی سخت ہوتی ہے لیکن اب کرنی کب کریں گے گیارہ گیارہ سو چھاسی سال ہو گئے امام کی بلازت کو کتنے ہو گئے گیارہ سو چھاسی غیبت کو کتنے ہو گئے سکرہ کبرا ملا گئے گیارہ سو اکیاسی سال گیارہ سو اکیاسی سال ہو گئے ابھی بھی مسئلت کریں ہم لوگ نہیں مولانا وہ نراض ہو جائیں گے یہ نراض ہو جائیں گے وہ مسئلہ ہے ٹرسٹ کا مسئلہ انجمن کا مسئلہ نوہ خان کا مسئلہ اس کا مسئلہ یہ مسئلہ کو مل کرے گا کیوں ایک امام چودان سال زندان میں رہا کیونکہ جو مشکلیں شیعوں پر پڑھنی تھی وہ امام نے اپنے اوپر لی اپنے اوپر لی مگر نہیں دیکھا شیعہ اس وقت شیعہ تھے خود ساتھو امام کی اپنی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ تم تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہو صدیوں سے اور کہتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ آئیں ہم علی کے شیعہ آئیں ہم علی کے شیعہ اور تمہارے عمل سے لگتا ہی تم علی کے شیعہ علی کا شیعہ کسے کہتے ہیں اس کی صفات کیسی ہونی چاہیے اس کی خصوصیات کیسی ہوں وہ گھر میں کیسا ہو وہ بازار میں کیسا ہو وہ اپنی عبادت میں کیسا ہو شیعہ شیعہ ہے اور بھارا ہم تو کہتے ہیں کہ بھارا یہ پیغام مجلس کا ہماری یہ سب کے لیے ہے اہل سنت برادران آتے بھی ہیں مجلس سنتے بھی ہیں ہماری مجلس کا تو کیسی چیز ہی نہیں ہے کہ جو کسی کی دلازاری کرے یہ تو انسان کی ارتقا کی مجلس ہے یہاں جو آئے گا وہ بلند ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جو ذکر کو خدا نے رفت دیوئی ہے بلندی دیوئی ہے قرآن کہہ رہا ہے ہم نے ذکر کو جو ہے وہ بلندی دی ہے تو یہاں تو جو بھی آئے گا وہ بلند ہوگا از دانے محترم اس لئے بھارا ہماری مجالج ایسی ہوں نہ صرف دوسرے فرقے کو دوسرے مذہب کو بھی دعوت دیں کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس مشترک جو چیز ہے common جو چیز ہے وہ آخری امام ہے اس پہ جوڑیں بھوری دنیا کو اس کی بات کریں کیونکہ یہ بات تھوڑی سخت ہوتی ہے ذمہ داری لاتی ہے کام کرنا نوکری مانتی ہے یہ تھوڑا سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ابھی مولا نے بلا لیا تو کیا کریں گے یا لیتنی کہنے میں تو مسئلہ نہیں ہے کیوں؟ کاش ہوتے اب ہیں تو نہیں کاش ہی بولتے رو تو یہ سخت ہے سمجھیں کیا وجواہت ہیں کون سے ہجاب ہے اندر جو مجھے امام تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں اسی کو دور کرنا ہے جانبا پہلی شرط میں نے کہا کہ امام کونسی چیز ہے کارولا میں کونسی چیز تھی جس کی وجہ سے دو جو جھبے ہیں وہ واضح ہو گئے دو مارا دو گروہ واضح ہو رہے ہیں اس کی مہور کے امام جو اگر ہے یعنی اس زمانے میں اگر آپ پہنچے سے آج ہمارے لئے کربلا چلے جائیں زیارت ہو جائے اللہ کرے زیارت ہو جائے جائیں ابھی تو جو کربلا پہنچ گیا اس زمانے میں ایسا نہیں تھا جو اس وقت سب جو کربلا میں کھڑے ہوئے تھے کیا وہ کمال پہ تھے نہیں اس وقت کمال یہ تھا کہ امام کی طرف کون ہے یعنی کربلا ہونچ جائے لیکن امام کی طرف نہ ہو اس کا فرقہ دیکھیں امام تو لطف کر کے بولا لیں گے وہاں کھڑے ہو کر کہاں جائیں امام کی طرف ہیں یا نہیں ہے اب امام کی طرف ہونا مانگتا ہے کچھ کچھ شرائط مانگتا ہے کچھ چیزیں مانگتا ہے ایسا دھوڑی ہے اب امام کی طرف چلے جائیں گے تو یہاں عجیدان محترم یہاں پر جو ہے نا وہ زہمت کے ساتھ ساتھ سرعت چاہیے تیزی چاہیے سب کا چاہیے جتنا تیز رہیں گے جتنا تیزی سے فیصلہ کریں گے تو اب امام کی پہنچ پہنچیں گے آج کے دور میں امام کے لیے کیا کرنا ہے سوچیں بیٹھے سوچتے نہیں پر بنائیں گے اورگنائزیشن بنے گی یہ سیٹ اپ بنے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو رہے ہیں بھئی رہے ہیں پر جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں شروع کہاں سے ہوگا شروع اپنے آپ سے اپنے آپ سے شروع کریں اجزہ نے موتا ہوگا پھر جب آپ امام کے قریب ہوں گے تو خود خود عمل ظہور کرے گا ظہور دے گا رفت دے گا زحمت کرنی پڑتی ہے ایک عالم دین بیان کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ستہائیسویں رجب کا دن تھا ریسک کا دن تھا اور اس دن پر زیارت امیر المومنی نے گیا ساتھا سلام مستحب اللہ 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 چائے پہ کر دیا ہے اب جب میں نے یہ لیا تو میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیوں مجھے کہنے بھئی اگر زحمت کر رہے ہیں ریاست کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں اپنے لیے کر رہے ہیں مجھے کیوں کہا ہے دنہیں خیر میں اندر آیا اور میں نے وہ زیارت خدیریہ جو زیارت تھی امام کی تین گھنٹے لگے میں نے بڑے حال اور گریہ کے ساتھ زیارت پڑی تین گھنٹے زیارت میں گھر گیا تھک گیا تین گھنٹے گھا گیا میں جا کے سو گیا میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حرم میں ہوں تھوڑے سے لوگ حرم میں کھڑے ہوئے ہیں مولا کے اور میں بھی زیارت پڑا ہوں لوگ بھی کہا وہ جو عالم دین ہیں ان کو میں نے عرش کے درمیان میں دیکھا اور وہ سسپڑ نہیں رہے وہ پورے وجود کے ساتھ مولا کاہنات کی زیارت کر رہے ہیں پورے وجود کے ساتھ یعنی ہر آزا امام کی زیارت کر رہا ہے تو کہاں میں نے سمجھ میں آ گیا مجھے کہہ رہا تھا کہ میں نے تین دن یعنی جتنا کمال پہ جانا ہوتا ہے اتنی محنت کرنی مرتی ہے اب آپ ہم تمہارے میں ایسے آ جاتے ہیں امام تک پہنچنے کی میں لوگوں نے کئی عرصے انتظار کیا ہے ایسا نہیں تھا بعض کو پتا تھا ہم نے کربلا پہنچنا ہے انتظار کر رہے تھے مہدی سے ملا دے مہدی سے ملا دے